بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری توجہ ضرور دلائی ہے انہی میں سے ایک خاص توجہ جو ہماری بہنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے وہ ایک حدیث ہے جسے امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرَيْنِ دو سرخ چیزیں عورتوں کے لئے بڑی خطرناک ہیں وَيْل کے معنی ہوتا ہے تباہی اور بربادی یعنی عورتوں کے لئے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے کیوں؟ اس لئے نہیں کہ وہ ان کے لئے حرام ہے نہیں ان کے لئے جائز ہے لیکن ان کے غلط استعمال کی وجہ سے ان سے غیر ضروری محبت کرنے کی وجہ سے ان کے استعمال میں شرعی جو حدود ہیں ان کو باقی نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے استعمال میں جو شریعت کے آداب ہیں ان کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اس میں جو اللہ توارک وطالعہ نے اپنے حقوق رکھے ہیں ان کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی تباہیم پڑ جائے کرتی ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الذہب والمعصفر ذہب یعنی سونا معصفر معصفر اصفر ایک قسم کی گھاس ہے جسے ہماری زبان میں قسم کہتے ہیں اس کا رنگ زرد پیلا ہوتا ہے اور اس میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور اس زمانے میں عموماً عورتیں زینت کے لیے اس کپڑے کو استعمال کرتی تھیں خاص طور پر شادی بیعہ کے موقع پر اور زینت کے لیے اختیار کرنا ہو تو اس موقع پر اس کو پہنتی تھی اور اس میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی تو آج ہمیں اس مجلس میں یہی دیکھنا ہے کہ آخر اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ہماری بہنوں کو ان دونوں چیزوں سے متعلق متبکوں کیا پہلی چیز سونا ہے سونا یہ آپ سبھی لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سونا انسان کو محبوب ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ نے سونے سے قیمتی اور اہم کوئی ادھات پیدا ہی نہیں کی تو یہ سونا تمام لوگوں کے نزدیک اور بالخصوص ہماری بہنوں کے نزدیک بڑی محبوب چیز ہے اور یہ فخر کی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے تو یہ سونا دو اعتبار سے عورتوں کے لیے فتنہ اور ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے جس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلا سبب کیا ہے اس سونے کی زکاة ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے میں اور چاندی میں زکاة کا حکم دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبْ وَالْفِضَّ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کی زکاة نہیں دیتے اللہ کے راستے میں خرط نہیں کرتے تو یہ سونا ان کے لیے دردناک عذاب کا سبب بنے گا اس سونے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپا کر کے ان کی پیشانی کو ان کے پہلو کو ان کے پیٹ کو داگے گا تو پہلی چیز یہ ہے کہ سونا عورتوں کے لیے چونکہ اس لیے خطرناک ہے کہ عموماً ہماری بہنیں سونا اور چاندی کے زیورات جمع کر لیتی ہیں لیکن اس کی زکاة یہ فکر نہیں کرتی وہ حدیث جو سنن ابو دعود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت اپنی ایک بچی کو لے کر کے آتی ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا اس کی زکاة دیتی ہو اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آکھ کے دو کنگن پہنائی اس پیاری بیوی کا پیار بیوی کا وہ سننا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے دونوں کنگن نکال کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز سونا جو بطور زیور کے ہماری بہنیں اپنے پاس رکھتی ہیں ان کی ہلاکت کا سبب اس لیے اس کی زکاة نہیں دیتی اور اس حدیث سے ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ ہر وہ عورت جس کے پاس سونا ہے اور نساب کو پہنچ رہا ہے زیور کی شکل میں ہے اور نساب کو پہنچ رہا یعنی ساڑھے ساتھ تولے یا اس سے زیادہ آئے تو ہر سال اس کی قیمت کا حساب لگا کر کے اس کی زکاة دینی چاہیے دوسری چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے یتیم ہے اور اس کے پاس اتنی مقدار میں سونا ہے کہ اس پر زکاة آئے تو اس کی غریبی اور یتیمی یہ سبب حجت نہیں بنے گی کہ اس کی زکاة نہیں دینی ہے نہیں اس کی زکاة دینی ہے اس لیے کہ وہ بچی ابھی معصوم تھی نابالغ تھی اس بچی کے اوپر ابھی آقام اسلام فرد نہیں ہوئے تھے لیکن وہ بچی پہنی ہوئی تھی تو یہی سے معلوم یہ ہوا کہ بچیوں کے جو زیور ہیں انہ میں زکاة نکالنے کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار اور اس کے والدین ہیں اور اگر اس کی زکاة نہ نکالی گئی تو قیامت کے دن وہ بچی تو چونکی چھوٹی ہے اور معصوم ہے جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بچیوں کی شادی کے لیے زیور خرید کر کے اور سونا خرید کر کے رکھ لیتے ہیں اور یہ توجہ نہیں دیتے کہ ہاں بھائی ہمیں اس میں زکاة بھی ہے نہیں آپ نے دیکھا اس میں آپ نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجھے پسند ہے کہ تجھے یعنی تیری بیٹی کو نہیں تجھے اللہ تعالی قیامت کے دن آکے کنگن پہنائے تو پہلی چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سونا عورتوں کے لیے خطرے کی چیز ہے بشرتے کہ اس کا حق ادا کیا جائے باقی دوسری چیز انشاءاللہ اسے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی